تفسیرِ کبیر کے اندر امام نے رشاہ فرمایا کہ یہ جو کی آیت ہے نا اس کا ہر ایک نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ خبردار میرے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی ڈر ہے علماء اسٹیج کی زینت ہیں اور ان کی بارگاہ میں میں ان کا سہارہ لے کر ان کی بارگاہ کے اندر یہ جملے پیش کر رہا ہوں کہا اگر آپ کو میرے جملے سمجھ آ جائیں تو سبحان اللہ میں ادار نہیں کرنا پھر سبحان اللہ کہنا ہے تفسیر کبیر کے اندر کہا کہ یہ جو غم کا اور خوف کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ غم کس کا ہے اور خوف کس کا ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے کہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ولی کو خوف کس چیز کا نہیں ہوتا اور غم کس چیز کا نہیں ہوتا یہ نہیں ہے کہ ولی کو اپنا خوف ہے یا اپنا غم ہے اللہ ولی اسے بناتا ہے جس کا غم بھی دور کر دیتا ہے خوف بھی دور کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد خوف اور غم کس چیز کا ہے تفسیر قبیر میں امام نے فرمایا اسے خوف اس بات کا نہیں کہ میرے مرید بخشے کیسے جائیں گے کیونکہ لا خوف اللہ نے اس کے مریدوں کی بخشش فرما دی ہے کہاں بیٹھے ہو میں کیا جمعہ دے رہا ہوں کہاں لا خوف اللہ نے ولی کے مریدوں کی بخشش فرما دی اور اسے بے خوف کر دیا ہے اور حضر کس چیز کا نہیں ہے ولہم یحسنون حضر اس چیز کا نہیں ہے کہ جب قیامت میں وہ رب کی دربار میں جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کس کے مرید ہو کس کے امتی ہو کس کی غلامی میں بیٹھے ہو تو وہ ولی کی بارگاہ میں آ کر کہیں گے کہ ہم اس کے مرید ہیں اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے جاؤ میں نے بخش دیا ہے کہے گا رب تمہاری کو یہ بندہ میرا ہے یہ بندہ میرا ہے تو میں نے اسے بخش دیا ہے کتنی بڑی میں نے بات کی ہے کہ جب بندہ ولی کا مرید ہو جاتا ہے نہ اسے کو خوف ہوتا ہے نہ اسے کو حزن ہوتا ہے تفسیر کبیر کے اندر امام نے بازے طور پر فرما دیا کہ جو کسی کا مرید ہو جاتا ہے اللہ اس وقت فوراں ہی اسے جہنم کی آگ سے بری فرما دیتا ہے دا 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 دا